نمازکار بہت سواغت ہے آپ کا پرائیم ایٹ 4 میں پرائیم ایٹ 4 آج سے آپ کے نیوز واشنگ کے احساس کو ایک نئے لیول پر لے جانے کے لیے ایک نیا پریوک کر رہا ہے پرائیم ایٹ 4 آج اس ہائی ٹیک سٹوڈیو سے سب سے پہلے پرائیم ایٹ 4 میں کیا دکھانے والا ہوں آپ کو آج آپ کو دکھاؤں گا مہراز جھارکھنڈ میں سیٹ کا سوال انڈی گٹھ بندھن میں کیوں مچا ہوا ہے بوال یہ پہلی خبر ہوگی خبر یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ دلی میں دھماکے کی جاری ہے نا یہ جانچ کہاں اور کس تک پہنچی ہے آج یہ پوری خبر پرائیم ایٹ 4 میں شملہ کی مسجد پر چلا ہتھوڑا کس نے آتی کرمنٹ توڑا یہ بھی آج آپ کو دکھائیں گے سی جے آئی چند بچوڑ کے خلاف بدزبانی پر بوال کیسے لکشمن ریکھا لانگ گئے رام گوپال یہ بھی آج خبروں میں سنجولی مسجد سنجولی مسجد کا آوائد حصہ گرانے کا کام شروع ہو گیا ہے چھت سے تین شیڈ اکھاڑ کر اکھاڑ رہے ہیں مجدور یہاں دیکھیں مسجد کے آوائد حصہ کو ہٹا رہی ہے مسجد کمیٹی وقف بورڈ سے اینو سی ملنے کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے مسجد کے اوپری تین منزلوں کو ہٹانے کا آدیش دیا گیا ہے پانچ اکٹوبر کو کوٹ نے دیا تھا انترم آدیش اور کوٹ کے آدیش کے بعد سنجولی مسجد کمیٹی نے وقف سے مانگی تھی یہاں دیکھیں یہ اوپر کی منزلیں وہ منزلیں جو آوائد ہیں جن کو بغیر اجازت کے بنایا گیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں تصویروں میں پہلے معاینہ تصویر میں پھر تصویر نمبر دو تین اور چار میں آپ دیکھ رہے ہیں کاروائی کی تصویریں کس طریقے سے یہاں سے شیڈ ہٹانے کا ہتھوڑا چلانے کا کام پھر شروع کیا گیا اور چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ کو لے کر رام گوپال یادہو کے اپشبد کو لے کر ویباد پڑھ گیا ہے رام گوپال نے میڈیا کے سوال پر اپشبدوں کا استعمال کیا تھا بی جے پی نے کہا یہ سمیدھان اور لوگتنطر ویرود ہی لوگ ہیں سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ راویوار کو مہاراشت میں کنہیر سار گاؤں پہنچے تھے جہاں انہوں نے رام جن بھومی بابری مسجد ویباد کے فیصلے تک مہنچنے کے لئے ایک اہم قصصے کے بارے میں بتایا جس میں انہوں نے بتایا کہ جس سماعی یہ کیس ان کے سامنے تھا تو انہوں نے اس ویباد کے سمادھان کے لئے اشور سے راہ دکھانے کی پرارتنا کی تھی اسی کو لے کر میڈیا کے سوال پر رام گوپال یادہو نے سی جے آئی چندرچوڑ پر ابھدر ٹپنی کر ڈالی پورا انڈی الائنس لوگتنتر ویرودھی الائنس ہے یہ ایک ایسا الائنس ہے جو سمجھے اسی لئے کچھ سمجھے پہلے انڈی الائنس کے نیتاؤں نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا تھا آج یہ چیف جسٹس آف انڈیا پر حملہ کر رہے ہیں اس سے یہ سپشٹ ہو جاتا ہے کہ انڈی الائنس کی منشاہ اور نیت سمجھے سمجھے کو ہٹانے کی ہے ختم کرنے کی ہے اور آج کل جس طریقے سے فلائٹس کے سندر میں فوکس کال مل رہی ہیں یہ خبر دیکھئے ناغرے کڑیان منتری رام مہن نائیڈو کا بیان گری منترالے کے ساتھ بھی ہماری بیٹکیں ہوئی ہیں گری منترالے کے ساتھ بیٹکوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ہماری لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے فوکس کال کو لے کر لیگل دائرے میں اب ان کالرز کو لائنے کی تیاری ہے ہم بہت کڑے رولز فالو کرنے والے ہیں کہا گیا ہے ناغرے کڑیان منترالے کی طرف اور اب بات بینگلورو کی بینگلورو میں اگلے دو دن بھاری بارش کا الٹ ہے موسم بیبھاگ نے بارش کا اورنج الٹ ساؤنڈ کیا ہے آج سکول اور آنگنواری کینڈر بند رکھے گئے ہیں شہر میں بارش کی وجہ سے کئی جگہ جام لگ گیا اگلے دو دن بھی بھاری بارش کی آشنکہ ہے بارش کی وجہ سے شہر میں بارج جیسے حالات بن گئے اور جگہ جگہ سلکوں پر پانی بھر گیا اور یہاں اس وجہ سے پورے شہر کا جو روٹین آوگ امن ہے وہ استویست ہو گیا بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے کئی کمپنیوں نے اپنے کرمچاریوں کو ورگ فرم ہوم کے لیے کہا ہے اور اگلی اہم خبر یہ کہ یو پی کے بھدوہی میں کالیج کے پرنسپل کی ہتھیا کر دی گئی یوگیندر بہادر سنگھ کی گولی مار کر ہتھیا ہو گئی پرنسپل کی کار روکر تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی بائک سوار بدماشوں نے گولی مار کر انہیں سماپ کر دیا اور اگلی اہم خبر پرائیم ایٹ فور اور گاندر بل آتنگ کی حملے سے جڑی بڑی خبر یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو سامنے آیا اس کا آتنگ کی حملے کا ماسٹر مائنڈ کا نام حملے کے پیچھے ٹی آر ایف کمانڈر شیخ سجاد گل ہے سورسس یہ بتا رہے ہیں اور حملے کے لیے لوکل موڈیول کو ذمہ داری دی گئی تھی سورسس یہ بھی بتا رہے ہیں شیخ سجاد گل کے the resistance front نے بیتے کچھ وقت میں گھاٹی میں کئی آتنگ کی بارداتوں کا انجام دیا ہے اس گھٹ نے پیچھلے ڈیڑھ سال میں کشمیری بندیتوں سکھوں غیر کشمیریوں کو نشانہ بنایا ہے سورسس کے مطابق اس بار شیخ سجاد گل نے پہلی بار کشمیری اور نون کشمیری دونوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ کر کے یہ کاروائی کی ہے اور جس آتنگ کی شیخ سجاد گل کا اس آتنگ کی حملے کے پیچھے نام ہے ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے نام سامنے آ رہا ہے اس کی کنڈلی بھی ذرا گرافکس کے ذریعے بہت جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آتنگ کی گھٹ لشکرِ طیبہ کا یہ کمانڈر ہے the resistance front اس کا بدلہ ہوا نام ہے اب یہ لوگ ہائیبرٹ کلنگ کر رہے ہیں اور اس کا یہ آتنگ کی شیخ سجاد چیف بنا تھا گھاٹی میں الگ الگ موڈیول اس نے بنائے تھے اور لشکر کے مخوٹے کے طور پر یہ کام کر رہا ہے اور گھاٹی میں کئی جگہوں پر انہوں نے آتنگ وادی حملے کی خاص طور سے ہائیبرٹ کلنگ جس کو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے کی ہے آتنگ کی فلڈنگ کا انتظام بھی یہ کرتا ہے آتنگ کیوں کو یہ ظاہر ہے جب ان کو پیسے دیتا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں یواؤں کو برین واش کر کے کٹرپنتی بنانا اس کا مقصد ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ لوگوں کے ساتھ ٹش میں رہتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ سمباد کرتا رہتا ہے حملوں کے لیے اس کے اوپر تیرریسٹ کو فنڈ پہنچانے کا بھی آروپ ہے آتنگ کیوں کو فنڈ کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی یہی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد بتاتا ہے ان کے ٹارگٹ انتناک کے حملے کے پیچھے بھی تی آر ایف کا ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے اور اس طریقے سے آتنگ کی شیخ سجاد گل کی پہچان یو اے پی اے کے تحت تی آر ایف ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے یہ جانکاری بھی ہم آپ کو دے دیں اور اگلی اہم خبر کیا ہے گاندربرل ٹیرر اٹیک سے جڑی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گاندربرل ٹیرر اٹیک کی این آئی اے جانچ جاری ہے این آئی کے سپیشل ٹیم حملے کی جانچ پہ جوٹی ہوئی ہے جنرل کنسٹرکشن کی سائٹ کی این آئی اے نے چھانبین کی ہے مجدورن کے کیمپ میں پہنچ کر بھی چھانبین ہوئی ہے اور پوری گھٹنا کرم کو سمجھنے کی کس طریقے سے اس کو انجام دیا گیا سب سمجھنے زبود جھٹانے کا کام اے نائیے کر رہی عمر عبداللہ مکھ منتری راحل گاندھی سندرکچک حاروق عبداللہ ڈائریکٹر اب پاکستان سے بات کریں گے دربھاگ ہے جس کس میر کو موڈی جی نے سانتی لائیا روجگار لائیا ماحول لائیا اس کو پھر یہ پھاروق عبداللہ اور کانگریس کی شرکار بگھڑے گا درندو کو ملے گا کیا کیا وہ سمجھتے ہیں اسے یہاں پاکستان بنے گا آج کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ماملہ ختم ہو ہم لوگ آگے بڑھیں ہم لوگ مشکلوں سے نکل سکیں میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا یہ کہا جا رہا ہے لوگوں میں بہت زیادہ گصہ ہے اس حملے کے خلاف پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں جمہو میں شیف سینہ نے زوردار پردرشن کیا اور یہ دیکھئے ذرا یہاں یہ پردرشن گاندربل اٹیک کے بعد گصہ لوگ جمہو میں شیف سینہ نے پتلے جلا کر پردرشن کیا پاکستانی جھنڈے کو جلایا گیا اور جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں انکاؤنٹر ہوا آتنکیوں اور سرکشہ بنوں کی مدھیڑ یہاں دیکھے ذرا سرکشہ بنوں نے انکاؤنٹر میں ایک آتنکی کو مار گرایا آتنکی کے پاس میں بھاری ماترہ میں ہتھیار بنامت کیے گئے ہیں اب اور بھی زیادہ سکھن آپریشن چلائے جا رہا ہے کومبنگ کی جا رہی ہے سرچ ہو رہا ہے اور اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اگلی خبر یہ کہ دلی بلاس کیس میں اب تک کا سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے پرائیم ایٹ 4 میں یہ اگلی خبر سی آر پی ایف سکول کے پاس بلاس میں ایکسپلوزیف کا استعمال ہوا ویسپورٹ میں تین طرح کے کیمیکل ویسپورٹک کے طور پر استعمال کیے گئے گڑے میں پولیچن بیگ میں چھپا کر رکھا گیا تھا ویسپورٹک آدھا سے ایک فٹ گہرے گڑے میں ویسپورٹک کو رکھا گیا تھا نس جی سمیت چار سلکشہ ایجنسیاں دھماکے کی جانچ کر رہی ہیں دھماکے کی زواردات کو لے کر پرشانت ویہار تھانے میں ایکسپلوزیف ایکٹ میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے یہاں وہ گڑڈہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے نیچے ویسپورٹک چھپا کر رکھا گیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں تین طرح کے کیمیکل کا استعمال ہوا تھا وہ جگہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کرائم سائٹ کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور کرنے کے بعد اب وہاں پر سگھن جانچ پڑتال چار ایجنسیاں کر رہی ہیں ایکسپلوزیف بلاس کے معاملے میں ایف آئی آر درش کی گئی ہے اور دلی بلاس کےس کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں سفید ٹی شرٹ میں سندگت دکھائی دے رہا ہے دھماکے سے ایک رات پہلے بلاسٹ سپوٹ کے پاس دیکھا سندگت زندگت شخص کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہیں سرکشہ ایجنسیاں سی سی ٹی وی فوٹیج سفید ٹی شرٹ میں وہ ویکتی ذرا دیکھئے سفید ٹی شرٹ میں ایک ویکتی سوار دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے ذرا یہ وہاں پر پیچھے بلاسٹ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سائٹ کے قریب ہی جو ویکتی دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اور اس طریقے سے یہاں چھانبین کے ماملے میں اس مہتوپونڈ انپوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت جلدی سے اس سے جڑا ہوا یہ اپڈیٹ بھی دیکھیں ایک سی سی ٹی وی ڈلی پولس کے ہاتھ لگا ہے جس میں ایک سفید رنگ کا ٹی شیٹ پہنا ہوا شخص نظر آ رہا ہے جو کیس اندہ کے گھیرے میں ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک پولوثین کے اندر جو ویسپوٹک ہے اس کو ایک رات پہلے یعنی کہ کل بلاسٹ کے ایک رات پہلے پرسو رات میں ہی وہ اسی روڈ کے اوپر مومنٹ کر رہا تھا اور یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو گڑھا بنایا گیا ہے سپاٹ پہ یہی پہ کچھ میٹر جو ہے اس نے گڑھے کو کیا تھا اور اس کے بعد اسی گڑھے کے اندر اس نے جو ویسپوٹک ہے اس کو پلانٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر کل سوبہ زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد افرا تفری مجھ گئی اور جو کئی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے دھومے کا گبار نکلا اور ایم وی اے سیٹ شیئرنگ کیا چل رہا ہے ماملہ مہا وکاس اگھاڑی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر منتھن جاری ہے اب بھی تیس سے زیادہ سیٹوں پر پیچھ فسا ہوا ہے ایم وی اے میں پیچھ فسا ہوا ہے مہاراش کے لیے کل پہلی لسٹ جاری کرے گی کانگریس پریس کانفرنس ہوگی اس کے لیے اور اپنی پہلی لسٹ کے بارے میں مہا وکاس اگھاڑی سوچنا دے گی لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت صرف اٹاوال ہو رہی ہے آسانی سے سہمت ہی بن نہیں رہی ہے اور اب بھی تیس سیٹیں ایسی ہیں جن کو لے کر گھماسان چل رہا ہے تیس چالیس سیٹوں پر جو ہے وہ جو سیٹوں کا پٹوار ہے وہ سوال ہو جائے کب تک لسٹ بہر آئے گی کل ہم پہلی لسٹ ڈیکلیر کریں گے ایسا ہمارا پلان ہے کل ہم مل کے تینوں لوگ پریس کانفرنس میں لینے کا ہمارا پلان ہے تو کل ہم ممبائی جانے کے آج رات کو ممبائی جائیں گے ممبائی میں ہم لوگ نیتہول سے بات کریں گے ہمارے ساتھی دلوگ میں اور کل ہم لوگ ایک ساتھ یہ ڈیکلیر کریں گے ایسا ہمارا پلان ہے مہا وکاس اگھاڑی سیٹ شیئرنگ سے جڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتا ہوں شیو سینا ادھاو اور کانگریس کے بیچ میں جو پیچ ہے وہ 20 سیٹوں پر پھسا ہوا ہے مہاراست کے 20 سنکھیک سیٹوں پر یہ پیچ پھسا ہوا ہے ممبائی کی تین ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر سنکھیک سیٹ پر ادھاو کا دعوی ہے سنکھیک سیٹوں کو لے کر دونوں دل آمنے سامنے ہیں پارٹی کو لگتا ہے کہ میرے کارکرٹا کو امیدواری ملنی چاہیے جیسے ہم کو لگتا ہے ان سی پی کو لگتا ہے ویسے ان کو بھی لگتا ہوگا لیکن یہ اگھاڑی ہے سب کو اپنے اپنی بھومی کا رکھنے کا ادھیکار ضرور ہے لیکن جب سیٹ شیرنگ کی بات آتی ہے تو سب کو تھوڑا بہت تیاغ بھی کرنا پڑتا ہے ایک قدم پیچھے بھی لینا پڑتا ہے اور اتر پردیش میں اپچناو کا سیاسی پارہ اور چڑھ گیا کرحل بیدھان سبا سیٹ سے سماجبادی پارٹی کے تیز پرطاپ یاداؤں نے نامنکن داکل کیا ہے سپا ادھیکش اکلیش یاداؤ مہین پوری سے پارٹی کی سانسٹ ڈیمپل یاداؤ کی موجودگی میں تیز پرطاپ جلہ دھیکاری کاریالے پہنچے نروازین ادھیکاری کو اپنا نامنکن پتر سوپا کرحل سیٹ اکلیش یاداؤ کے کنناوچ سے سانسٹ چونے جانے کے بعد سے کھا لیے اس پر اپچناو کے لیے تیرہ نومبر کو متدان ہونا ہے سانسٹ ڈیمپل یاداؤ کی بھومت سے اپنی جیت تے گئے سبھی سنگٹھن اور کارکرتاؤں کے جو پوری طرح سے تیار ہیں اور میں سمجھتی ہوں جس طرح کے لوگ سبا کے پرنام رہے ہیں کہیں نہ کہیں میرا پیہ ماننا ہے کہ بہت ہی بہتر پرنام آئیں گے اور اگلا اپ ڈیٹ پرائیم اٹ 4 یہ ہے کہ یو پی میں کانگریس سے گڑ بندن پر بولے افیلیش یاداؤ کہ کانگریس سے لگاتار باتچیت ہو رہی ہے باتچیت ہم کو یہ لگتا ہے کہ انجام تک پہنچے گی لگاتار باتچیت ہو رہی ہے ہو جائے گی باتچیت کریں گے لگاتار باتچیت ہو رہی ہے ہو جائے گی باتچیت کریں گے اور آگے آپ کو دکھانے والے ہیں ڈلی میں کیوں ہو رہی ہے ہوا اتنی زہریلی لیکن اس سے پہلے دیکھئے ایم کے سٹیلن نے کیوں کی ادھک جن سنگھیا کی وقالت آنجر پدیرش کے سیم چندر بابو نائیڈو کے بعد تمیل نائیڈو کے سیم ایم کے سٹالین نے بھی افدھک بچے پیدا کرنے کی وقالت کی ہے چینائی کی ساموہیق ویوہا کارکرام میں سٹالین نے کہا آج ایسے حالات بن رہے ہیں کہ ہماری ایم پی کی سیٹیں کم ہونے والی ہیں ایسے میں لیمٹیٹ بچے پیدا کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم سولہ بچے پیدا کریں یہ ہمیں نہیں بھونلا چاہیے پی ایم موڈی 28 اکٹوبر کو اسپین کے پردھان منتری پیڈرو سانجیس کے ساتھ بڑھودرا شہر کا دورہ کریں گے دونوں پردھان منتریوں کے سواغت کے لیے بڑھودرا میں سواغت کی زوردار تیاریاں کی جا رہی ہے شہر کی سڑکوں کو خاص طور پر سجایا گیا ہے اس دوران پی ایم موڈی بڑھودرا کی مہتوکانشی ایر بس پر یوجنا کا لوکارپن بھی کرنے والے ہیں جس کا اسپین بھی گواہ بنے گا ہریانہ ویدھان سبا کا سطح 22 اکٹوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس بارے میں ہریانہ ویدھان سبا سچوالے کی طرف سے سوچنا جاری کر دی گئی ہے لگبیر سنگھ کا دیان کو سطر کیلئے پرو ٹیم سپیکر نکت کیا گیا ہے لگبیر سنگھ کا دیان نئے ویدھائکوں کو سب سے پہلے پاد اور گوپنیتا کی شپت دلائیں گے اس کے بعد ویدھان سبا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چین کیا جائے گا ہریانہ کے پورو منتری اور لالو یادب کے سمدھی کیپٹن اجائی یادب نے آج اپنے سطیفے پر چھپی توڑی پریس کانفرنس کے دوران پارٹی میں او بی سی کی تبجھو نہیں ملنے سے آہات ہو گیا تھا اور کانگریس کو اس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے اجائی یادب نے کہا کہ انہوں نے سطیفہ آگرہ سے واپس لیا اور میرے اٹھائے گئے مددوں پر ویچار کرنے پر بھروسہ ملا ہے کیپٹن نے یہ بھی کہا کہ میں سیلف ریسپیکٹ سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا سپریم کورٹ نے الہاباد ہائی کورٹ کو کانپور کے سیسا مہو کے چرچت پور ویدھائک ارفان سولنکی کے معاملے میں دس دن کے بھی تر فیصلہ لینے کے لئے کہا ہے ارفان سولنکی نے اپنی یاچکہ میں دوشی ٹھہرائے جانے اور سزا پر روک لگائے جانے کی مانگ کی ہے ایک مہلہ کا گھر جلانے کے عروب میں ٹرائل کورٹ سے ارفان سولنکی کو ساتھ سال کی سزا ملی ہے اور یاچکہ ہائی کورٹ میں لمبت ہے اور دلی میں بائیو پردوشن نے ایک بار پھر سے کہر برپانا شروع کر دیا ہے کئی علاقوں میں ایک یو آئے ائر قوالیٹی انڈیکس تین سو کے پار پہنچنے لگا ہے اور یہ ایک یو آئے ظاہر ہے بہت خطرناک ہونے کی طرف پر چلا ہے اتری دلی میں گرائب ٹو سسٹم لاغو کر دیا گیا ہے جیسے جیسے دلی میں دلی پولوشن کے گرائب میں آتی ہے یہاں گرائب سسٹم لاغو کیا جاتا ہے اور فیلحال گرائب ٹو لاغو کیا جا چکا ہے لیکن کیا یہ گرائب دلی والوں کو اس پولوشن کے گرائب سے آزاد کرا پائے گی دلی میں تین سو کے پار ایک یو آئے یمونہ ندی میں زہریلی جھاک کی موٹی پرد بھی دکھائی دینے لگی ہے ہر سال اکٹوبر اور نومبر میں دلی میں یمونہ ندی میں زہریلہ جھاک بننے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے دلی کی ہوا اور زیادہ پردوشت ہونے لگتی ہے یہاں دیکھئے جب آپ یمونہ کے کنارے سے گزریں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہاں شاید کوئی آئس بھگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے ہیں لیکن یہ پولوشن ہے اور وہاں سے گزرتے لوگ اس کو لے کر ناک موہ ضرور سکوڑتے ہیں لیکن آج تک اتنے سالوں میں کچھ کانکریٹ اس وشے میں ہوتا ہوا دکھائی دیا نہیں ایک طرف یمونہ میں زہریلہ جھاگ ہے تو دوسری طرف ہوا میں زہر اور ایسے میں خود کو سمحال کر رکھنا ظاہر ہے بے حد بے حد آوشک ہے کیونکہ اس کا سیدھا اثر دلی والوں کی صحت پر پڑ سکتا ہے خراب ہوا کی وجہ سے پھیپڑوں کی بیماری ہردہ روگ یہ سب سنبھاؤں ہیں اگر سانسی زہریلی ہے تو کون سا انگ ہے جو اس سے پرباویت نہیں ہوگا کف کی سمسیہ ظاہر ہے یہ تو بہت سامانیا نبھاؤ ہے کہ یہ ہوگا سینے میں درد اور چھین کانکوں میں جلن ناک گلہ خراب ہونے کی شکایت ٹرونک ڈیزیز ہو جانے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اور آسٹھما کا آٹیک بھی جن لوگوں کو سانس کے سمبند میں پریشانی ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور اسی لیے اس موسم میں خود کو بہت زیادہ سرکشت رکھنے کی آوشکتہ ہے